بجلی محکمہ کی طرف سے راجوری قصپا میں کئی مقامات پر اوچک چھاپے ماری کار ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی جو یا تو بجلی کی چوری میں ملویس پائے گئے یا جن کی طرف سے پچھلے کافی لمبے عرصے سے بجلی کے بل آدھا نہیں کیے جا رہے اس زمن میں متعلقہ محکمہ کی ٹیم کی طرف سے راجوری قصپا میں کئی جگہوں پر یہ چھاپے ماری کی گئی جس دوران خاص کر کے ان دکانداروں پر کاروائی کی گئی چھاپے ماری کرنے والی ٹیم کی قیادت کر رہے بجلی محکمہ کے اسسسٹنٹ ایگزیکیوٹیو انجینئر نے یہ جانکاری دی کہ براجوری میں کئی جگہوں پر ایسے لوگ ہیں وہ خاص کا جن میں دکاندار شامل ہے جن کی طرف سے کافی لمبے عرصے سے بجلی کے بل آدھا نہیں کیے جا رہے اور دوسری طرف کچھ ایک لوگ ابھی بھی بجلی کی چوری میں ملویس پائے جا رہے ہیں جس سب کو لے کر یہ کاروائی عمل میں لائی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ گیر قانونی طریقے سے بجلی کی چوری کرنے والے لوگوں کے کنیکشن فوری طور پر کار دیے گئے ہیں جبکہ کچھ ایک ایسے کنیکشنز بھی کارٹے گئے جن میں لوگوں نے کافی لمبے عرصے سے اپنے بل آدھا نہیں کیے تھے ملویس پر کارٹے گئے ملویس پر کارٹے گئے یہ اوورال پوری جوری ڈسٹک میں انسپیکشن ڈرائیب شروع کیا ہوگا ہے ایسی صاحب نے اس کا آرڈر نکالا تھا تاکہ یہاں پہ جتنی بھی کوئی illegal activities ہیں regarding power scenario تو اس کو ہم چیک کر پائیں اس میں کیا ہو رہا کہ کچھ illegal بھی ہمیں مل رہے ہیں اور جن کے ڈسٹینڈنگز ہیں جو لوگ habitual نہیں ہیں کرایا دینے کے ان کو ہم ڈسٹینٹ کر رہے ہیں ان کو ہم کاٹ رہے ہیں اور آپ بھی ہمارے آپ کے مادین سے ہم سبھی جو جب power user ہیں ہم کو اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا جو بکایا ہے وہ کلیر کریں اور جو illegal ہے وہ پلیز آکے connection نکلوائیں اس کو اس کو regularize کریں یہ ہماری ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اگر power consume کر رہے ہیں تو اس کا کرائیہ بھی دیں تو یہ میری سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ اپنا ڈسٹینڈنگز جن کا بھی ہے ورنہ ہم وہ ڈسٹینٹ کر دیں گے اس کو کاٹ دیں گے یہ جلد سے جلد اس کو بھریں اور جو illegal use کر رہے ہیں ان کے لئے تو خاص کر رہا ہے کہ ہم code cases بھی کر رہے ہیں ان کے خلاف FIR بھی کر رہے ہیں کہ اگر وہ کرائیہ نہیں دیں گے اس کو regularize نہیں کروائیں گے تو ہم ڈسٹینٹ کر دیں گے تو یہاں پہ کچھ ویلڈنگ شاپٹ والے ہیں جو اپنا ٹرانسفارم نہیں لگا رہے ہیں ان کے لئے بھی انسکشن ہیں کہ اگر انہوں نے ویلڈنگ شاپٹ ایکشل ہوتا کیا ہے ان کا connection ہوتا ہے single face connection سے کیا ہوتا ہے کہ consumer کو problem آتی جو دوسرے domestic consumers ہے ویلڈنگ سے کیا ہوتا ہے fluctuation بڑھ جاتی ہے تو لوگوں کو voltage پوری نہیں مل پاتے اس لئے ان کے بھی انسکشن ہیں ان کے کریں گے اگر وہ اس کو کمپائل نہیں کریں گے اگر وہ implement نہیں کریں گے اپنا ٹرانسفارمر نہیں لگائیں گے تو ہم ان کے connection disconnect کریں گے